ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کو ایک بار پھر سے کھلی دھمکی دے ڈالی ہے ایرانی ٹیلی ویزن پر پرسارت ہوئے سینی دیوز کارے کرم کے دوران ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کے خلاف ٹپڑی کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کے خلاف چھوٹی سی کارروائی بھی کی گئی تو اس کا نتیجہ تباہی کے طور پر سامنے آ سکتا ہے سینی دیوز کے موقع پر ایران کے ہیلیکاپٹر اور لڑاکو ویمانوں نے تہران کے اوپر پڑان بھری جبکہ پندوبیوں نے ایرانی جل سیما کے اندر اپنی طاقت کا نمونہ دکھایا اپنے اس بھاشن میں ابراہیم رئیسی نے سعودی عرب کی آلوچنا سے کنارہ کیا کیونکہ ان دنوں شیعہ بہل ایران میڈل ایسٹ کے سنی دیشوں اور خاص طور سے سعودی عرب کے ساتھ چلے آ رہے تناو کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے سینی سماروح کے اپنے بھاشن میں ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ ہوئے پرمانو سمجھوتے کے ٹوٹنے کے بعد اسرائیل نے اس کے ٹھکانوں اور لوگوں کو نشانہ بناتے ہوئے کئی حملے کیے ہیں ایران کے دشمنوں اور خاص طور سے یہودی شاسن کو سمجھنا چاہیے کہ ایران کے خلاف کی گئی چھوٹی سی کارروائی کا بھی ہمارے سشستر بل بہت سخت جواب دے سکتے ہیں جس کا نتیجہ اسرائیل کے ہائفہ اور تیل عویب کی تباہی کے طور پر سامنے آ سکتا ہے اپنے بھاشن میں ابراہیم رئیسی نے اپنی یہ مانگ بھی دور آئی کہ امریکہ کو پشچم ایشیا کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے دراصل انیس سو ستر اسی کے دشک میں جب جیمی کارٹر امریکہ کے راشترپتی تھے تب ہی سے امریکی شاسن کی فارس کی کھاڑی کے علاقے کو سرکشہ دینے کی نیتی رہی ہے کیونکہ یہ علاقہ دنیا بھر میں پورجہ آپورتی کے لیے کافی اہم ہے دنیا کا تقریباً 20 فیصدی تیل ویاپار اومان اور ایران کے بیچ موجود ہارمجھ کی کھاڑی کے راستے ہی ہوتا ہے رئیسی نے کہا کہ ہماری فوجیں گرم جوشی سے اس علاقے کے دیشوں سے ہاتھ ملائیں گی تاکہ علاقے کی سرکشہ اور زیادہ مضبوط اور بہتر ہو سکے اس سال مارچ کے مہینے میں سعودی عرب اور ایران کے بیچ چین کی مدھیستتہ سے ایک سمجھوتا ہوا تھا جس کے تحت دونوں دیشوں کے بیچ تقریباً 7 سال بعد اپنے راجنئیک سمبند پھر سے ستھاپت کرنے اور ایک دوسرے دیشوں میں دوتاواز پھر سے کھولنے کو لے کر سہمتی بنی تھی ایسے میں ایرانی راشترپتی کے بھاشن میں سعودی عرب کا ذکر نہیں ہونے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب دونوں دیش اپنے رشتوں میں سدھار کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اس خبر پر اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں باقی دیش اور دنیا سے جڑی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں TV9 بھارت ورش دیجیٹل